تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا انڈرائٹ ایپ دوں گا جس کی مدد سے آپ ملٹیپل ٹیپ یوز کر سکتے ہیں اپنے بروزر کے تو اگر آپ کے فون میں ملٹیپل سکرین یوز کا آپشن نہیں ہے آپ کا موبائل پرانا ہے اور جیسے کہ اب نیو موبائلوں میں آرہا ہے کہ آپ ایک ٹائم میں دو دو سکرینیں یوز کر سکتے تو یہ ایپ بھی کچھ اسی طرح کام کرتا ہے اور اس میں بہت سارے ایسے فیچر ہیں جو آپ کو اس ایپ میں ملنے والے ہیں تو اس ایپ کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اور یوز کیسے کرنا ہے وہ سب آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے آئے گا ہمارا ٹاپیک تو یہاں پہ میں اپنے موبائل کی سکرین پہ آج اکان تو آج ہم اس ایپ کے بارے میں بات کرنے والے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے وہ اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ کچھ اس طرح کا آئیکن ہے تو اس کو سمپلی یہاں پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس کو آپ جب پہلی بار اوپن کریں گے تو یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آئے گا آپ نے یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ وہ آپ کو اس کے فیچر بتا رہے گا کہ اس میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا تو وہ آپ اس طرح سے آگے کر کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اب وہ سب سے پہلا کام جو کرنے کو کہہ رہا ہے آپ کو کہہ رہا ہے کہ get now پہ کلک کریں میں یہاں پہ get now پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ allow پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا یہاں پہ بار بنا ہوا آگیا یہاں پہ ایک وینڈو بنی ہوئی آگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے چھوٹا سا آئیکن اس کو اب ہم use کر کے جو ہے اس کو استعمال کریں گے تو یہاں پہ ہم back کر کے اس کو آسانی کے ساتھ use کر سکتے اس پہ single click کر کے یہاں پہ آپ کو اس کے application یا اس کے feature آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پہ تو open کرتے ہی ہمارے پاس کچھ اتنے سارے اس کے option آتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے application کا ہے active window اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے اس میں option ہیں تو میں یہاں پہ سب سے پہلے application پہ کلک کرتا ہوں تو اتنے سارے اس کے option ہے تو اس کو use کیسے کرنا ہے تو ان کے لیے آپ کو اس کی permission وغیرہ allow کرنی پڑے گی میں نے permission اس کی یہاں پہ اوپر جو ہے یہاں پہ pin کی ہوئی ہے تو مجھے یہ بہت زیادہ میں use کرتا ہوں اس کو تو اس کو میں یہاں پہ simply single click کر کے اس کو open کر لیتا ہوں single click کر کے اس کو back یہاں پہ بند کر لیتا ہوں جب یہ یہاں پہ مجھے یہ والا ڈوٹ نہیں چاہیے ہوتا تو وہاں سے اوپر سے جا کے میں اس کو بند کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اس طرح سے کچھ یہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ اس کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اتنے سارے اس میں application یہاں ملیں گی یہاں پہ اس کے جو خود کے یہ اتنے سارے چیزیں ہیں آپ کی یہاں پہ system information جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو computer میں جس طرح آپ use کرتے چیزیں اس طرح اس میں use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس میں یہ آپ کے mobile کے ساری details یہاں پہ بتا رہا ہے یہاں پہ تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں یہاں پہ main چیز جو ہماری یہاں پہ یہ والی ہے active window active window پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو میں کرتا ہوں یہاں پہ جو Wir間 پہ یہاں پہ pop up آ گئے یہاں پہ میں اس کو open کر لیتا ہوں میں سمبلی اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یieltrans おرwebe�로РЕ revolt پہ چلا جاتا ہوں داخل یہاں پہ میں جا کے youtube ونٹ کردے ہوں اور یہاں پہیت پہ click کرک کے に ابھی میں youtube پہ چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ساری چیزیں нب لیلے لیدہ طاپ抵 کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے یوٹیوب والا یہ کھولا تھا یہاں پہ میں اس کو کس لئے یوز کرتا ہوں میں کہہ کرتا ہوں کہ اس کو سونگ لگا کے پلے ہو رہا ہے یہاں پہ سونگ پلے ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں اپنا کام کرتا رہوں گا یہاں پہ چھوٹا سا سائٹ پہ جو بار بن ہے اور یہاں پہ میری یوٹیوب چل رہی ہے یہاں پہ آڈیو میں چل رہی ہے تو میں اس طرح سے اس کو یوز کرتا ہوں اور آپ چاہیں تو اس میں اور بھی بہت سارے فیچر ہیں آپ بہت ساری چیزیں اوپن کر کے یہاں پہ ہیڈن رکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ساری یہاں پہ اس میں آپ کو چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو یہاں پہ میں فیس بک پہ کلک کرتا ہوں تو میری یہاں پہ اتنے سے پیج پہ فیس بک آ جاتی ہے یہاں پہ چھوٹا سا یہاں پہ کورنر پہ ایرو ہے میں اس کو پکڑ کے یہاں پہ بڑا چھوٹا اس سکرین کو اپنی مرضی کے مطابق یہاں پہ جتنا مجھے ضرورت ہے جتنا مجھے چاہیے میں اتنا اس کو رکھ سکتا ہوں اور اگر میں نے اس چیز کو بند نہیں کرنا تو میں یہاں پہ ادھر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس وہ چیز اوپن ہے لیکن یہاں پہ سائیڈ پہ ہیڈن ہو گئی ہے تو اس کو اوپن کرنے کے لیے میں سمپلی اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آگئی ہماری وہ چیز تو اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی ملٹیپل سکرین یا ملٹیپل ایپ کو یوز کرنے کے لیے اگر آپ کے فون کا پرسیسر اچھا ہے تو تو اب اس کو ڈانلوڈ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اب اس کو ڈانلوڈ کیسے کرنا ہے موسیقی تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں اس ویڈیو کے بارے میں فیوچر میں اور اس طرح کی آنے والی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آجائے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی فیدہ حاصل ہو سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں